السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد یہ سبق چل رہا ہے صفت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ وَلَا يَتَحَيَّرُ عِندَ الْبَدِيهَتِ یہاں تک ہوا تاکل آج قوی علی الامور سے ہمیں پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی یہ پورا ایک جملہ ہے قوی علی الامور لَا يَخُورُ لِشَيْءٍ مِّنْهَا تَحُو بِعُدْوَانٍ وَلَا تَقْصِيرٍ یہ جملہ میرے لیے بہت ہی شکال والا تھا اور اس نے مجھے کئی دنوں تک مشغول رکھا غالباً دو تین دن میں اس کے معانی کھلے قوی علی الامور یہ تو واضح ہے ہوا قوی علی الامور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صفت بیان کی جا رہی ہے ہوا محظوف ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تمام معاملات پر قادر تھے تمام کاموں پر ان کو طاقت اس دسترس حاصل تھی قوی علی الامور قوی یقوی قوی علیہ یعنی قدر علیہ قویتو علیہ میں اس چیز پر قدرت رکھنے والا ہوا قوی علی الامور وہ تمام معاملات پر قدرت رکھنے والے تھے اسی کی اور تفصیل ہے لا یخورو لشیئی منہا حدہو بعدوان ولا تقصیر خارا یخورو کے معنی تو کمزور ہونے کے آتے ہیں کمزور ہونا خارا یخورو خورا اس کے معنی کمزور ہونا جیسے خارت قوتو ہو ان کی طاقت کمزور پڑ گئی کہتے ہیں خارت عزیمتو ہو ان کا عزم کمزور پڑ گیا یہ قویہ کی زد ہے خارا قویہ طاقتور ہونا اور خارا ضعفہ کے معنی میں تو قوی جب ہیں تو لا یخورو کہ قدرت رکھتے ہیں تو کمزور نہیں پڑتے ہیں اس کی مناسبت سے لا یخورو آیا ہے ہم نے جن سے بھی اس کا مطلب پوچھا تو اکثر حضرات علامہ نے یہ فرمایا تھا کہ لا یخورو لشیئی منہا حدہو حدہو کو فائل قرار دیتے تھے کہ خارا حدہو لا یخورو حدہو ان کی حد کمزور نہیں پڑتی تھی یہ معنی اس کے بتاتے تھے لشیئی منہا کسی بھی معاملے کے لیے منہا کی ضمیر امور کی طرف کسی بھی کام کے لیے ان کی حد یعنی ان کی دھار کمزور نہیں ہوتی تھی بِعُدْوَانِن نہ زیادتی سے اور نہ کمی سے تو ہمیں اس سے اتمنان نہیں ہوتا تھا اس مطلب سے اور ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہاں کمی اور زیادتی عُدْوَان اور تقصیر کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ حد کے معنی جو لیمٹ کے ہیں حد کے اردو میں جو حد کہتے ہیں اسی معنی میں ہے یہ یعنی حد میں نہ کمی کرتے نہ زیادتی کرتے یعنی حد پر قائم رہتے اس معنی میں ہونا چاہیے عُدْوَان حد سے آگے بڑھنا تقصیر حد سے کم رہنا تو ہمیں یہ حد دھار کے معنی میں نہیں بلکہ حد اور سرحد کے معنی میں ہمیں معلوم ہوتا تھا تو حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب مددز اللہ العالی سے ہم نے یہ اشکال پیش کیا اور ہم نے ان سے عرض کیا کہ یہ حد حد کے معنی میں ہونا چاہیے تو انہوں نے فوراں کہا کہ حد کے معنی میں اگر ہے یہ تو لا یخورو کے بجائے لا یتجاوز ہونا چاہیے لا یتجاوز لشیئم منہا حدہو مطلب ہوگا حضرت عمر تجاوز نہیں کرتے تھے کسی بھی چیز کی حد سے حدہو تجاوز کا مفعول ہو جائے گا تجاوز الحدہ حد سے تجاوز نہیں کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا لا یتجاوز ہونا چاہیے اس کی مناسبت سے تو ہم نے پھر تحقیق کی کہ اس کے معاخذ میں دیکھیں حالانکہ سیرت عمر بن الخطاب ابن الجوزی کی ہے اس میں تو لا یخورو ہی ہے لیکن ہم نے اس کے بھی اصل مصدر میں جا کر دیکھا تاریخ دمشق میں تاریخ دمشق میں سندوں کے ساتھ نقل کرتے ہیں ابن عساکر تو ہمیں وہاں مل گیا لا یخورو کے بجائے لا یجوزو لا یجوزو کا لفظ آیا ہے تو ہم نے پھر حضرت محتمین صاحب کی خدمت میں یہ پیش کیا کہ لا یجوزو ہمیں ملائے تو انہوں نے فرمایا وہ یہ تجاوزو ہی کے معنی میں آتا ہے جازا یجوزو منہ حد سے آگے بڑھنا تو انہوں نے گویا کہ تائید کر دی کہ اب لا یجوزو ہے تو حد اپنے اصلی معنی میں ہے مطلب یہ ہوگا لا یجوزو عمرو حضرت عمر تجاوز نہیں کرتے تھے لشیئن منہا کسی بھی معاملے کی حد سے حد شیئن یہ مطلب ہو جائے گا بِعُدُوانِن فِي تجاوز کرنا آگے بڑھنے کے معنی میں ہوتا ہے لیکن اس میں معنی ہوگئے حد کو نہیں چھوڑتے تھے بِعُدُوانِن نہ آگے بڑھ کر اور نہ کمی کر کے وَلَا تَقْصِیرِن تو یہ معنی ہمارے سامنے کھلے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ ہم نے مکتبت الشاملہ میں وہ نتیجہ کھول کے رکھا ہے تاریخ دمشق کا یہ دیکھئے یہ مکتبت الشاملہ ہے یہ آپ دیکھئے لَا يَجُوزُ لِشَيْءٍ مِّنْهَا حَدَّهُ بِعُدُوانٍ وَلَا تَقْصِیرٍ یہ لَا يَجُوزُ کا لفظ ہے یہ کتاب ہے مختصر تاریخ دمشق ابن منظور نے اس کا اختصار کیا ہے اور اصل کتاب میں ہم نے کتب خانے میں دیکھا تھا شبلی میں تو لَا يَجُوزُ معاملے پر قدرت رکھتے تھے جو قدرت رکھے گا پورا قابو وہ حد میں رہے گا حد سے نہ آگے بڑھے گا نہ حد سے پیچھے ہٹے گا لَا يَجُوزُ لِشَيْءٍ مِّنَ الْأُمُورِ حَدَّهُ یعنی حَدَّ شَيْءٍ بِعُدْوَانٍ وَلَا تَقْصِیرٍ تو آپ کو ہم نے یہ تاریخ دمشق میں دکھا دیا تشفی کے لیے تو مطلب بھی ہو گیا لَا يَجُوزُ لِشَيْءٍ مِّنْهَا حَدَّهُ بِعُدْوَانٍ وَلَا تَقْصِیرٍ وہ معاملات پر قابو رکھنے والے تھے کسی بھی معاملے کی حد کو نہیں چھوڑتے تھے لا یجوزوں کے تجاوز کرنے کے بجائے چھوڑنا کر لو کسی بھی کام کی حد کو نہیں ترک کرتے تھے نہ زیادتی سے نہ کمی کر کے یعنی نہ کسی کام میں حد سے آگے بڑھتے نہ اس میں حد سے کم رہتے یہ بہت ہی اچھی صفت ہوتی ہے کہ اعتدال حد اعتدال میں رہنا بلکل تناسب اور توازن کو برقرار رہنا نہ زیادہ ہو نہ کم ہو یہی قوی علی الامور ہونے کی آخری درجے کی صفت ہوتی ہے اور ایک لطیفہ ہمیں یاد آتا ہے کہ اگر کوئی حد سے کم رہتا ہے تو وہ بھی ناقص ہے اور وہ معاملے پر قادر نہیں ہے اور کوئی اگر حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ بھی ناقص ہے اس پر علی تنتاوی رحمت اللہ علیہ نے ذکر آیات میں فرمایا ہے کہ جو شخص حد اعتدال سے کم رہتا ہے اس کی مثال تو ایسی ہے کہ شہ سوار ہے اور وہ بہت ہی پستاقد ہے وہ گھوڑے پر سوار ہونا چاہتا ہے تو وہ اچھل نہیں پاتا ہے اس کی پشت تک تو وہ اس کی پشت تک نہیں پہنچ پاتا ہے اور اس پر سوار نہیں ہو پاتا ہے اور ایک شخص بہت تاپتور ہے اور اچھلنے میں بڑا ماہر ہے وہ اتنا اچھلا کہ اس پار چلا گیا تو نتیجہ تو ایک نکلا کہ دونوں سوار نہیں ہو سکے جو اس پار ہی رہ گیا اچھل نہیں سکا پیٹ تک وہ بھی سوار نہیں ہو سکا اور جو زیادہ اچھل کر کے ادھر جا پڑا تو وہ بھی حد کو چھوڑ بیٹھا اور نتیجہ یہ رہا کہ نہ اس کو گھوڑے کی سواری نصیب ہوئی نہ زیادتی کرنے والے کو نصیب ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی چیز کی حد کو نہیں چھوڑتے تھے نہ عدوان زیادتی کر کے نہ کمی کر کے عدائی عدو عدوان اور قصرہ یقصرہ تقصیراً کمی کرنا تو جازہ میں معنی ہو گئے یخت ہو کے کسی بھی چیز کی حد سے خطا نہیں کرتے تھے نہ کمی کر کے نہ زیادتی کر کے اچھا قوی ان کی مناسبت سے لا یخورو بھی ٹھیک لگتا ہے کہ لا یخورو اگر اس کو پڑھا جائے تو بھی صحیح ہے لیکن پھر بھی حد دہو کو اسی معنی میں رکھو آپ اور اس میں عن محضوف مان لو خار عن کسی چیز سے کمزور رہ جانا تو آپ ایسے پڑھیں گے یہ منصوب بے نزعی الخافظ ہوگا لا یخورو لشیئن منہا عن حد ہی تھا اصل میں ان حد شیئن کسی بھی چیز کی حد سے کمزور نہیں پڑھتے تھے تو جب عن کو آپ نے ہٹا لیا تو وہ منصوب ہو گیا اسی کو کہتے ہیں منصوب بے نزعی الخافظ ان محضوف ہے یہاں ان اگر ظاہر ہوتا تو یہ مجرور ہو جاتا ان محضوف ہے اس لیے یہ منصوب ہوگا تو معنی ہوں گے لا یخورو کمزور نہیں پڑھتے تھے کسی بھی کام کی حد سے اور کمزور پڑھنے میں زیادتی کرنا بھی کمزور پڑھنا ہی ہے نہ کمی کر کے نہ زیادتی کر کے جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو واقعہ سنایا اور لطیفہ سنایا تو زیادتی کر دی وہ بھی ایک اعتبار سے کمی ہے تو لا یخورو سے بھی بات بن جائے گی ان محضوف مانیں گے اور اس کو منصوب بن ازعی الخافظ مانیں گے یہ معنی الحمدللہ میرے سامنے بلکل واضح ہو گئے ہیں اور مجھے اس پر پورا شرح صدر ہے اور اس میں مجھے بہت ہی غور کرنا پڑا تو خارا عنہو یعنی کمزور پڑھ گیا مثال کے طور پر انہو یخورو ان تحقیق الہدف وہ مقصد کو پورا کرنے سے کمزور پڑھ جاتے ہیں آگے دیکھئے یرصدو لما ہوا آتن عتادہو من الحذر والطاعتی اس میں یرصدو میں مولانا عبدالحفیظ بلیابی رحمت اللہ علیہ نے ہاشیہ لگایا ہے دو نمبر کا اس میں فرمایا نیچے آپ دیکھ رہے ہیں رصد نصرہ رصد یرصد رسدن رقبہ کے معنی میں یعنی انتظار کرنا تاک میں رہنا تو یہ نصرہ سے جو مولانا نے بتایا ہے یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ تاک میں رہنا رصدہ یہاں تاک میں رہنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ باب افعال سے ہے ارصدہ کسی چیز کو تیار رکھنا تاک میں رکھنا باب افعال میں تعدیع کے معنی ہو جائیں گے تو یہاں اس کو متعدی معنی ہے یورصدو عتادہو تیاری کو مکمل رکھتے تھے تیاری کو پہلے سے پوری کر کے رکھتے تھے اعدہ کے معنی میں یورصدو یعنی یعیدو ہر چیز کے اسباب کو فراہم کر کے رکھتے تھے تعدیع تیاری اسباب اعتدنا سے بنائے اعتدنا جہنم اعتدہ دونوں دال اور اعتدہ ایک تا اور دال تا اور دال کا مخرج ایک ہوتا ہے اس لیے چاہے عدتن کہو چاہے اعتدن کہو سامان تیاری ایک ہی معنی میں اعتدہ کہو یا اعتدہ کہو ایک ہی معنی میں ہوا اعتد من سامان یورصدو تو اس کو باب افعال سے مانیں گے آپ اور باب نصارہ سے نہیں ہے یہ یورصدو لما ہوا آتیم وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تیار کر کے رکھتے تھے ارصد ارصدتو الاسباب یعنی میں نے اسباب کو فراہم کر لیا فراہم کرتے تھے لما ہوا اس کام کے لیے ہوا آتیم جو آئندہ پیش آنے والا ہے مستقبل میں جو معاملہ پیش آنے والا ہے اس کے لیے اعتدہو اس کی تیاری ہو کی ضمیر ما کی طرف لوٹے گی اس کی تیاری پہلے سے محفوظ کر کے اور مکمل کر کے رکھتے تھے یہ دور اندیشی کی بات ہوتی ہے اور یہ حکیم ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ مستقبل میں اچانک حیرانی نہ ہو کیوں تھا؟ کیونکہ پہلے سے وہ تیاری برقرار رکھتے تھے تو کسی بھی کام کی جو پیش آنے والا ہے وہ تیاری اور اس کا سامان پہلے سے مکمل کر کے رکھتے تھے من الحذر یہ اس کا بیان ہے وہ تیاری کس شکل کی ہوتی تھی یہ اس کا بیان ہے یہ تیاری کا بیان ہے اس کو من بیانی یا کہتے ہیں تیاری ہوتی تھی ہوشیاری کی کہ جو یہ معاملہ پیش آنے والا ہے اس میں ہوشیار رہے فلان حملہ کر دے گا تو ہمیں ہوشیار رہنا ہے اور تیاری اپنے طور پر ہوشیار رہنے کی اور سب سے بڑی تیاری اللہ کی اطاعت کو قائم رکھو تو آپ دشمن پر آپ کو فتح ملے گی جو معاملہ ہونے والا ہے جنگ کو ہی ہونے والی ہے تو آپ چوکس بھی رہو اور گناہ نہ کرو جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا دشمنوں کی معصیت کی وجہ سے ہمیں فتح ملتی ہے اگر ہم اطاعت کریں تو یہ بڑی تیاری ہیں ہماری تو اللہ کی اطاعت اور دو طرح کی تیاری ہونا چاہئے مومن کے پاس ایک تو عقل و حکمت اور دانائی اور پوری ہوشیاری رکھے دوسری ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے تو دونوں چیزیں جب غیبی اور باطنی امور بھی رہیں گے اور ظاہری اسباب بھی رہیں گے تو یہی تیاری ہیں یہ دونوں طرح کی تیاری ہونا حضرت عمر کے حکیم ہونے کی علامت ہے رشید الامری یعنی ہوا رشید الامری وہ ہر معاملے میں رشد پر قائم تھے یعنی صحی خط پر قائم رہتے تھے معاملے کو صحی سمجھتے تھے معاملہ فہم تھے معاملے میں باشعور تھے باہوش تھے اور اس کی ثواب رائے سے واقف تھے رشید الامری کسی بھی کام میں صحیح راستے پر قائم رہنے والے تھے رشید کہتے ہیں صحیح راستے پر راشد ضلہ کی زد ہے غواء یغوی بھٹک جانا اور رشدہ یہ ہدایت پر رہنا صحیح راستے پر قائم رہنا تنتق السکینت علی لسانہی و قلبہی سکینت ان کی زبان پر بولتی تھی اور ان کے دل پر ثابت تھی سکینہ یعنی ان کی زبان سے جب الفاظ نکلتے تھے تو سکینہ تپکتی تھی گویا کے سکون سے اور اعتدال کے ساتھ وہ الفاظ بول رہے ہیں جلد بازی میں نہیں اور پورے طور پر سمجھ کر بول رہے ہیں تو سکینت ان کی زبان سے گویا ہوتی تھی یعنی ظاہر ہوتی تھی واضح بولنا مطلب واضح ہونا سکینت ان کی زبان پر واضح تھی یعنی زبان کے الفاظ ہوتے تھے تو وہ بڑے معتدل ہوتے تھے اور ان کے دل پر بھی سکون تاری رہتا تھا من رآہ علیم انہو خلق غناء لیل اسلام یہ غناء پڑیں گے آپ غناء اور غناء ان میں کیا فرق ہے غناء اور غناء ان میں بڑا فرق ہے غناء ان یہ معنی گانے کے غناء یو غنی سے بنے گا غناء ان گانا اور غناء غنی یا غناء یہ بینیازی مالداری تیاری اس کے معنی میں اور اگر اس کو مقصورہ پڑیں گے تو غناء پڑیں گے اور ممدود علیف کے ساتھ پڑیں گے تو غناء ان پڑیں گے جو حضرت عمر کو دیکھتا وہ جان لیتا انہو خلقہ کہ حضرت عمر پیدا کیے گئے ہیں یعنی اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے غناء لِلإسلام اسلام کے فائدے کے لئے نفع لِلإسلام اسلام کو فائدہ پہنچانے کے لئے اسلام کو قائم فرمانے کے لئے اسلام کو ثابت فرمانے کے لئے نفع لِلإسلام غناء یہ مفعول غناء اس کو مفعول لِلْإسلام اسلام کو فائدہ پہنچانے کے لئے اور اسلام کے علم کو بلند کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پیدا کیا ہے کیونکہ اسلامی کی ہر وقت فکر کرتے ہیں اسلامی کا ہر وقت کام کرتے کانا واللہی اجودانا وہ ہم میں سب سے زیادہ عمدہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نسیج وحدہی بے مثال تھے یہ نسیج وحدہی یہ ایک تعبیر آتی ہے فلان نسیج وحدہی وہ اپنی مثال آپ ہیں اور ان کی کوئی مثال نہیں ہے وہ تنہا ہے یعنی اس فرمے کا کوئی بنا نہیں ہے دوسرا کہ یہ ایک فرمہ ہو اور اسی فرمے سے یہ بھی چیز بنی ہے اور یہ دوسری چیز بھی بنی ہے تو وہ تنہا تھے اپنی بناوٹ میں اپنی تخلیق کے اندر بے مثال اپنی مثال آپ لا ثانی تو کہتے ہیں فلان نسیج وحدہی کانا ہے اس لئے نسیجہ پڑھیں گے کانا نسیج وحدہی قد اعد لیل امور اقرانہا قرنن کی جمع اقران اس کے معنی ہے ہم جولی کفو کیونکہ قرانہ معنی جوڑنا تو جوڑ کی چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں قرن اسی سے قرن ہے ایک صدی جو قریب لوگ رہتے ہیں ان کو قرن کہتے ہیں تو قرنن کی جمع اقران معاملات کے لئے انہوں نے اس کے کفو اور اہل تیار کر رکھے تھے یعنی اگر جنگ کی قیادت سوپنا ہے تو کس کو سوپنا ہے اگر تعلیم و تربیت کا کام سوپنا ہے تو اس کے لئے کفو کون ہے قضا کے لئے کفو کون ہے یہ حکمت کی بات ہوتی ہے کہ ہر کام کا اہل ہو اسی کا آپ انتخاب کریں اور آپ کے پاس ہر منصب کے لئے اور ہر ضرورت کے لئے ہر شعبے کے لئے افراد تیار رہیں یہ حضرت عمر حکیم الاسلام تھے وہ صحیح معنوں میں تو قد اعدا لیل امور اقرانا یعنی اقرانا الامور یعنی اکفاء الامور یعنی اہلا للامور رجالا مؤہلین بائے اللوگ انہوں نے تیار کر رکھے تھے معاملے کے لئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم علی سید المرسلین وعلا آلی واصحابی اجمعین اما بعد انشاءاللہ باقی آئندہ